اسلام علیکم دوستو فیزا فوڈ سیکرٹس میں آپ کو خوش آمدید ہے آج میں آپ لوگوں کے لیے فش کی ایک زبردستی اور یونیک سی ریسپی لے کر آئی ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم چینج ہو چکا ہے اور اس طرح کی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی بزند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں ریتداروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہار آنے وال نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہلے پہنچیں تو سب سے پہلے جی میں نے یہ فش لی ہے یہ تقریباً ایک کلو سے ڈیڑھ کلو ہے اور اس میں میں نے ایک بھر کے گلاس پانی کا ڈالا ہے اور اس میں میں نے ایک ٹی بل سپون بھر کے میں نے اس کا لسن کا کٹا ہوا لسن ہے وہ ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً سات آٹھ چمج میں نے سرکہ ایڈ کیا اور اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس میں بھگو کے رکھا ہے تاکہ جو ہے فش وہ لسن اور اس کا جو ہے وہ اچھے سے ٹیسٹ آجائے اور اس کی سمل قتم ہو جائے تو اس کے بعد میں نے فش کو نکال کے اور اس کو اچھے سے ڈرائے کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ڈرائے کرنے کے بعد اس میں میں نے پیر اس میں نمک کالی مرچ تھوڑا سا اجوائن اور زیرہ پاورڈر ڈال کے اور جو ہے اس کو اچھے سے میرینیٹ کیا ہے میرینیٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نے میدہ لیا اور میدے سے اس کی اچھے سے کوٹنگ کیا ہے تو آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند دائے گی اس ریسپی کو دیکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گا اور ٹرائے کریں کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں مجھے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے آپ پتاتے نہیں ہیں پتہ کیسے چلے گا کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو جو ہے یہ میں وہ بناتی ہوں جو ہم لوگ اپنے گھر میں کہتے ہیں میں وہی دکھاتی ہوں آپ کو جو ہم بناتی ہے تاکہ جو ہے وہ جو میں بناتی ہوں اور آپ لوگ کو بھی وہ دکھاؤں کہ میں کیا کیا بناتی ہوں اور آپ لوگ بھی ٹرائے کریں تو بیدے کے ساتھ اچھے سے کوٹنگ کرنے کے بعد میں نے فیش کو فرائی کیا آئل میں اور اس کو جو ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اس کو لگے فرائی ہونے میں اور اس کو اچھے سے میں نے فرائی کیا آپ اس کو چاہے تو اس کے جو اوپر والے چھلکیں ہوتے ہیں یہ بلیک والے یہ بھی اتار سکتے ہیں لیکن اس سے چھلکوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اس لئے پھر میں نے یہ نہیں نکالے کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتے تو وہ اتار کے آج ہم جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ریسپی بنا رہے ہیں تو بٹر سوس فش اس ریسپی کا نام ہے اور یہ زبردست اور مزیدار بنتی ہے اور بٹر آپ بزار کا یوز کریں یا آپ کے پاس گھر کا جو فریش ہوتا ہے وہ آپ یوز کریں تو ایک میں نے بٹر لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر اور اس میں ایک ٹی سپون کے برابر میں نے لسن ایڈ کیا ہے لسن ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے جو ہے میدہ ایڈ کیا اور میدے کو اچھے سے ہم بھون لیں گے تین چار منٹ بھوننے کے بعد جو ہے پھر اس میں میں نے کٹیوی لال مرچے ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون اور لال میرچ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس میں دھنیا جو ہے وہ کرش کیا ہوا سوری کٹا ہوا سبز دھنیا ہم ایڈ کریں گے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور بہت ہی یہ یونیک ریسپی بنتی ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ مکن کے ساتھ بہت ہی مزید لگتی اس میں ہلکا سے ایک پینچ میں نے نمک بھی ایڈ کی ہے اور جو ہے وہ اس کے بعد پھر جی ہم فش پر اس کو ایسے ہی وہ کر دیں گے ڈال دیں گے سوز کو اور اس کو جو ہے فش کو اچھے سے اس میں فش پہ لگا لیں گے سارے تو یہ سارا لگانے کے بعد یہ دیکھیں کتنی زبردہ سے ہماری فش تیار ہو گیا اور دو ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس پہ لیمن جوس چھڑکا ہے آپ کو یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ کو پسند دیا تو ڈالیں نہیں پسند تو نہ ڈالیں یہ فش ویسے ہی بہت مزید ہے جیسے دکھنے میں مزید لگ رہی ہے کھانے میں سے بھی زیادہ چاہیے مزید لگتی ہے تو آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لگی مجھے ضرور بتائیے گا مجھے دو میں بھی یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک لیجاز دیجئے اللہ حافظ